جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاس اور آپ کے سامنے نئے بھی لاکھ کے ساتھ حاضر ہوں اگرچہ آج ایک طرح سے آپ کہہ سکتے چھٹے کا دن تھا اتوار کا دن تھا توقع کی جا رہی تھی کہ شاید ایک دن جو ہے لوگ سکون کریں گے سیاسی پارٹیں سکون کریں گے تمام پلیئر جو ہیں جو پاور کے لیے اس وقت وہ ہو چکے ہیں ایک دوسرے گربانے پکڑ چکے ہیں اور ملکوں کی سلامتی خطر میں پڑی ہوئی شاید وہ بھی ایک دن کا ریسٹ لے لیتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا ویکلی آف کر لیں گے لیکن ہماری قسمت میں ایک دن ویکلی آف بھی نہیں ہے جنب آج کے دن بھی دیکھ رہے ہیں جتنے بڑے بڑے واقعات ہیں چیزیں ہیں جو سامنے ہیں پیسہ بڑھ گئی ہے مطلب ڈیلی کی بیسوز پہ وہ ہر لمحہ جیسے ہوتے ہیں سیچویشن بدلتی جا رہی ہے ایک تو ہم نے دیکھا ٹوٹر بند ہوا ہے اس پر ایک الہدہ ایک ڈیبیٹ چاہ رہی ہے کہ ٹوٹر جو ہے پاکستان میں بند کر دیا گیا ہے اس کے بعد شاید کچھ اور سوشل فورمز ہیں وہ بند کر دیا جائیں گے تو اس پر ایک الہدہ ایک ایک پینک لائک سیچویشن ہے جس کے ذریعے اسٹیبشمنٹ یا دیگر ادارے سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جو یہاں پہ ایک پینک لائک سیچویشن ہے اور وہاں پہ آکے ٹرنڈ چلے جاتے ہیں خبریں دی جاتی ہیں whatever means of communication جو نا وہ بند کیا جا رہے ہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ جنا آپ کے آج اس تین چار بڑی چیزیں ہوئیں سب سے بڑی تو یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے پی ٹی اے کے طرف سے نامزد جو ان کے یہ وزیراعظم کے کنڈیڈیٹ ہے عمر یوب صاحب وہ آئی سامنے ہیں ان کے زمانے تو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بڑے چند اہم دعوے کی ہیں وہ ذرا اس سے یہ بات کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہے ریحان انہوں نے خاج آصف صاحب کو ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ انہوں نے پوٹ کی ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھیں ذرا بیٹھ کے فارمز وغیرہ جو ہیں نا ان کو ہم ہم ویریفائی کر لیتے ٹیسٹ کر لیتے سو ایک انہیدر مخاج آصف صاحب کیلئے ایک ٹیسٹ ہے بگ ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کو فیس کر رہے ہیں اب وہ چیلنج قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس پہ بات ہوتے پھر ہم نے دیکھا کوئی ٹان فارچ منیٹ آئی مات سے وہ میں نے ان کی پریس کانفرنس ان کی ان کی سنی ہے یہ لیاکہ چٹھا صاحب جو ہیں ان کے یہ یہ جو اس پرائیویٹ سیکریٹری تھے ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا جو انہوں نے انتے خوفناک قسم کی ڈیٹیلز بتائی ہیں تو میرا خیال ہے کہ دیٹس ٹو مچ اور انہوں نے بڑی انتے ریلیونٹ باتیں کی ہیں کہ میں اس میں آٹھ دس یہ لوگ جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں بچے فیملی جس طرح حیراز کیا گیا گیا گرفتار ہیں کی کہ وہاں پہ انہوں سے لوگوں کی اس طرح ریاست اور ریاست کی ادار ہیں مزید میرا خیال ہے لوگوں کے یہ دلوں میں اپنی نفرت اور اپنے ریکشن جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا کہ آپ نے بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ آپ کو مسئلہ تھا لیاکہ چٹھا صاحب جو ہیں انہوں نے تو بقیدہ انہوں نے مان لیا اپنی بات لیاکہ چٹھا صاحب سے آپ جو بھی کرنی ہے آپ ان سے بات کریں کہ کس نے آپ کو کہا کیوں سے کہا آپ نے کس کے کہنے پہ یہ ساری آپ نے اگر یہ چیزیں کی ہیں ان کے کلیمز بہت اگرچہ بہت سارے ifs and buts ہیں ان کے لیاکہ چٹھا صاحب اپنی فیملی جو ہے کچھ لوگ ان سے میری بات ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اس پر ڈسٹرب ہیں اور اگین وہ بھی اتنے ہی صدمے میں ہیں وہ شاک میں ہیں جتنے باقی لوگ تھے اور ان کے لیے بھی یہ یہ سیچویشن جو تھی بڑی غیر متوقع طور پر سامنے وہ بھی توقع نہیں کہا رہے تھے کہ چٹھا صاحب جو ہیں جو بھی ریٹائر ہونے والے ہیں بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہے ہیں اور بڑا یہ پاورفل لوگ جو ان کے قریب رہے ہیں تو کچھ ان کے رشتہ داروں کے مجھ سے بات ہوئی ہے ان سے یہ رابطہ ہوا ہے so they were worried and equally وہ اس میں clueless تھے کہ ہوا کیا بالکہ وہ مجھ سے information پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ بتیں آپ لوگ اسلامباد بیٹھیں تو کیا ہو رہے اور کس طرح کی چیزیں ہو اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں کہ چٹھا صاحب کے حوالے سے کیا نئی چیزیں آ رہے ہیں نئی information آ رہے ہیں plus ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کوٹہ پاکستان جو ہے وہ وہاں پر اس کو take up کرنے والی ہے یہ next week جو شروع ہونے والا ہے اس پہ اس میں elections کے حوالے سے پھر یہ ہوتے کہ پرمیسٹر کون بنے گا کوئی بندہ اس وقت پرمیسٹر بننے کو تیار نہیں ہے ہاؤس ایف شریف کی ساری planning تھی وہ disturb ہوئی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بلاول صاحب سے اور ان کی جو again understanding چال رہی تھی people's party کی ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ جو ہیں وہ بھی بات چیت کر رہے ہیں وہ فرمولا نہیں چل پا رہا کہ تین سال پہلے شباز شریف صاحب کر لیں دو سال بعد بلاول بھٹو صاحب کر لیں تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ بلاول صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے اور بڑی مزے کے چیز ہے یہ trend کوئی تنا غیر غیر متوقع یا اکی بہت ایکسٹر آرڈنری بھی نہیں ہے کہ دوہزر آٹھ کے بعد یہی تجربہ چلتا چلتا جمہوری چلانی ہے پارلیمنٹ کی مدت پانچ سال پوری کرنی ہے نا ایک وزیراعظم آپ تک نہیں کر سکا سو اگر اس کو کانسٹوشنلی طور پر وہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ not bad option یہ بھی میں بتاؤں کہ دوہزر آٹھ دوہزر تیرہ میں دو وزیراعظم تھے گلانی صاحب اور راجہ پرید شریف صاحب پھر دوہزر تیرہ سے دوہزر اٹھارہ میں دیکھیں نواز شریف صاحب اور پھر شاید خکا نباسی صاحب اب دوہزر اٹھارہ سے دوہزار یہ تئیس تک دیکھیں تو اس میں جناب عمران کان صاحب اور شباہ شریف صاحب سو اگر اس اس یہ trend کو اگر فالو کریں پچھلے یہ تین اسمبلی کے پندرہ سال کے پھر تو یہاں بھی اس اسمبلی کو بھی اگر آپ نے مکمل کرانا ہے تو آپ کو دو وزیراعظم چاہیے شباہ شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے ہوں گا بلاول کہتے ہیں میں پہلے ہوں گا سو اب لڑائی اس پہ چلی گئے کہ پہلے تین سال کون لے گا یا دھائی سال کون لے گا ٹاس کر لیں ٹاس کرنے میں ہے نا تو اس میں کیا آپ کو حرج پڑھتے اس وقت ملک ایک ایک اس میں بہت بڑے کریسس میں ہیں آپ کہیں ڈیڈ لاک تو توڑے نا اس کو ابھی کہ پہلے میں تو پہلے میں تو پہلے میں تو پہلے آپ جناب والے یہ جو حساب ہیں تو بیٹھ کے کر لیں شباہ شریف صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ میں لے چکا ہوں باری تو دو سال پہلے بلاول صاحب کو لے لیں ان کو بھی گھوڑا میدان اور تلوار دے دیں کہ جائیں جی جو آپ نے آپ نے پانی پت کے اس میں میدان میں جو آپ نے جھنڈے گاڑنے آپ بھی گاڑ لیں جو پہلے نہیں گاڑ سکے آپ بھی گاڑ کے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب سے بھی کچھ نہیں ہوا تو گلانی صاحب بھی نہیں کر سکے راجب پریزہ شراف امیان خان صاحب شباہ شریف صاحب تو اور بڑے شاید کا کا نباسی صاحب جو مطلب ہے یا امیان نباسی صاحب جو بہت بڑے کارنامہ انجام نہیں دے سکے بلاول صاحب بھی کر کے دیکھنے ہو سکے چمتکار کر دیں ان کے پاس بہت بڑا چمتکار ہو جو آپ تک لوگوں کا سامنے ہیں پہلے باری جی بلاول بھنٹو صاحب کو دے دیں میں اگر ہوتا میں کہتا ضرور جنب تشریف لائیں اس وقت کون وزیراعظم بننا چاہتے اگر ان کو ہے تو لے ہیں بنائیں ان کو ساری چیز ان کے سو وہ ایک لہتا ایک فارمولے پہ لڑائی چڑھی ہوئے دوسرے سائٹ پہ آج ایک اور ہم نے دیکھا ہے جو چودری صاحب جو ہے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا ایک اور ان پر آلٹی کا لکھا ہے اور جنرل باجوہ صاحب سے ان کی ماضی میں گفتگو ہوئی تھی اسی کو انہوں نے آکے آکے اس پہ بات کرتے ہوئے ریلیونٹ تھی جو آج کے کالم ہے ان کا آج کا آج کی گفتگو ہے ان کی اور انہوں نے باجوہ صاحب سے اس کو ہی کنفرم کروایا ہے جو اس کے کنٹینٹ ہے کیونکہ بازوہ باجوہ صاحب کہتو دیتے ہیں باتیں بہت ساری in the heat of emotions بات میں جب وہ چھپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کے implications consequences اس پہ ریکشن آتے ہیں تو اس پہ پھر باجوہ صاحب گھبرا جاتے ہیں پھر وہ اپنے کسی اور صاحبی کے ذریعے ٹویٹ کروا دیتے ہیں پروگرام میں کلوا دیتے ہیں جناب کہ میں نے تو ایسے نہیں کہا تھا مجھے مسکوٹ کیا گیا تو اس دورہ چودری صاحب نے بڑی سمجھداری کیے انہوں نے باقیدہ باجوہ صاحب کو انہوں نے پورا بتایا ہے کہ اگر ان کسی مشترکہ دوست کے ذریعے کہ سر میری آپ سے یہ 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 باتیں ہوئی تھی تو میں ان کو reproduce کر ازیٹ ہو کے آپ ان کو دیکھ لیں انہوں نے کہ جو بلکل ٹھیک ہے آپ آپ جو پروڈیوز کر رہے ہیں میں اس پر راضی ہوں اب انہوں نے کیا اس میں پروڈیوز کیا ہے وہ بڑی انتہی اہم چیزیں ہیں وہ سننے والی ہیں انہوں نے کہا آپ کو مولانا صاحب کی جو اس پریس کانفرنس آئی تھی آپ نے سنی ہے کہ انہوں نے دین چار انہوں نے انٹریوز بھی دیا مولانا صاحب نے بلکہ انٹریوز دیا تھے تو انہوں نے ہر ایک اس میں قریدہ فروغی صاحبہ ہوں یا اس کے بعد ندی ملک صاحب ہوں یا نصیم زہرہ صاحبہ ہوں وہ ہم نے دیکھے جو ہر دفعہ انہوں نے نیاب بم شیل جو ہے انہوں نے انہوں نے پھینکا یا ایکسپلوڈ کیا ایک نئی ڈیبیڈ نئی کنٹوورسی شروع لٹیس جو تھی وہ یہی والی تھی کہ جنب باجوہ صاحب صاحب میری کئی ملاقاتیں ہوئیں کئی انہوں نے کہا جی کئی ملاقاتیں ہوئیں اب یہ ہمارے لئے بڑی حیران کن بات تھی کہ جنب باجوہ صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈروں سے وہ آتے جاتے ان سے ملاقاتیں کہا رہے تھے بینگن آرمی چیف ان کا کام ہی نہیں بنتا تھا اب وہ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب کو یہ غصہ تھا اہنگر تھا وہ لگ رہا تھا جس کی باجوہ صاحب کی گفتگو جو جوے چوجہ صاحب نے انہوں نے یہ پروڈیوس کے اس سے بھی لگ رہا ہے کہ واقعی ان کے درمیان بیٹ بلڈ ہوا تھا جو انہوں نے کی تھی وہاں پر انہوں نے وہ جنب باجوہ کہتے ہیں کہ میری یہ ملاقات ہوئی تھی وہ ان کی خیش پہ ہوئی تھی کہ مجھے جنب عمید فیض حمیر صاحب نے کہا تھا جی کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میرا گھر آئے تھے تو وہاں پہ بھی ان کی ایک ملاقات وہاں پہ ہوئی شاؤٹنگ میچ ہوا پھر ایک وہ دھرنے کے دنوں میں بیٹھے تھے پھر ملاقات ہوئی پھر انہوں نے راضی نام میں ہوئے صلاح صفائیہ ہوئی پھر لڑائی ہو گئی پھر ان کی شاؤٹنگ میچ ہو گئے تو وہ کہتے ہیں آپ کے وہ کہتے تھے کہ آپ ان سے عمران خان صاحب سے استیفہ لیں ان کی چھٹی کریں آپ تو انہوں نے یہ کہا تھا نا انہوں نے مولان فضل عمان صاحب نے کہا ہمیں جنب باجوہ اور جنب فیض نے کہا تھا بعد میں خیر انہوں نے جنب فیض صاحب کو اس میں سے نکالا وہ کہتے ہیں جنب فیض صاحب کے بعد جو آنے والے ڈی جی آئی تھے ان کی میں بات کر رہا تھا برحال تیر کمان سے نکل چکا تھا جنب ان کو فیض صاحب پہ باتیں آنا شروع ہو گئی تھی اب جو انہوں نے اپنا برجین بتایا ہے باجوہ صاحب کہتے ہیں میں بھی حلاف دینے کو تیار ہوں تو وہ بھی حلاف دینے کو وہ آ کے دے دیں کہ میں نے ان کو کب کہا تھا کہ آپ وہ قرآن خان صاحب کو ہٹائیں یا بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جو آخری ملاقات ہوئی تھی چھویس مارچ والی جس میں سارے تھے بلاول بھی تھے اس میں شباہ شریف صاحب بھی تھے خاج آصف بھی تھے اور بھی لوگ تھے تو اس مولانا صاحب اور باقی لوگ بھی تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنی اپنی طریقے اعتماد واپس لے لیں تو عمران خان صاحب الیکشن کرانے کو تیار رہے تھے کہ شباہ شریف صاحب وہ راضی ہو گئے تھے مولانا صاحب یا بلاول جو ہیں وہ نہیں مانے بلکہ بلاول نے کہا جی اگر آپ نے بات کی تو میں بہر جا کے کہہ دوں گا کہ آرمی چیز ہمیں یہ کہہ رہے ہیں تو کہہ دیں یہ ساری چیز پھر میں اس کے بعد میں وڈرا کر لے اب جو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز بن رہی ہے جو پنچنگ بیک بنے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو بنوایا ہے اس پورے کھیل میں وہ جنب آجوا ہے کہ وہ ایک سائٹ سے عمران خان صاحب ان کو استعمال کر رہے تھے کہ آپ ان کو جائیں ان کو روکیں پوزیشن کو ان کو کہیں جی میرے خلال تریقیت میں اعتماد لے کرنا آئے میں الیکشن کرانے کو تیار ہوں وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں آپ ان کو کہیں جی ستیفہ دیں ہم وہ ان کے ان کے تریقیت میں ہم نہیں کریں گے سو دونوں سائٹ سے پولیٹیشن سے ان کو ان کو رگڑا ان کو سینڈوچ کیا ہے جنب آجوا صاحب کو اقل مندی تو یہ تھی یہ کہتے ہیں عمران کان صاحب سے کہ بھائی صاحب آپ خود شیصت دان ہیں ان ہی پارٹیز کو آپ جانتے ہیں مولانا صاحب سے بھی آپ کی دوستیں رہی ہیں الائنسز رہی ہیں انہی ہیں آپ نواز شریف صاحب سے لندن میں بھی ملتے رہے شباز شریف صاحب سے ملتے رہے بلا وال سے سب لوگوں سے عمران صدرداری صاحب سے اپنے الائنسز کر کے ووٹ ڈالے ہو ہیں سینڈک میں اس میں چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے اب سیاسی آدمی خود ان کو ملاقات کر کے بلا لیں بیٹھ کے بات چیت کریں بھٹو صاحب والا فرمولہ لیں روٹ لیں بھٹو صاحب ان پہ جنرل باجوہ صاحب پہ وہ کہتے ہیں میرے سے زیادتی ہو رہی ہے زیادتی تو ہونی تھی جب آپ نے ولنٹیر کیا خان صاحب کے بیہاف پہ بھی ولنٹیر کر لیا پوزیشن کے بیہاف پہ بھی ولنٹیر کر لیا آپ اس میں ان میں آرڈویٹریشن کروا رہے تھے آپ کو نہیں پتہ سیاست دان کی طرح شارپ کروک اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں آپ ایک دیوہ سائٹ پہ ہوتے ہیں سین سے ہٹتے ہیں پھر کل کو توپیں گنے نکال لیتے ہیں پاور میں جب تک آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی بات سن لیتے ہیں جب once there you are out of power تو پھر تو یہ گفت پھر خان صاحب نے جو بیانیاں بنایا بجنب باجوہ صاحب کے خلاف وہ سن لیں باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خود کہہ رہے ہیں جی آپ ان سے ملیں میں ان کے کہنے پر ملا تو بعد میں وہ کہتے ہیں دیکھیں جنب باجوہ صاحب ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں انہوں نے یار وی پہ انٹرویو دیا تھا کہ ان کو ملاقاتوں کا کیا فیدہ ہوتا ہے کیوں کرتے ہیں انہوں نے ان پہ آکے تنقید بھی کی تھی سو یہ ایک اس طرح کا وہ چیز بان چکی ہے کہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہے کہ ملک کو کیسے چلائیں گے کس طرح کی چلائیں گے مریم نواز صاحب کے کنڈیچر ہے وہ ایک طرح کے خطر میں پڑی ہوئی ہے چٹھا صاحب کے بیان نے بہت ساری مدد کنسپیریسی تھیوریز کو انہوں نے جنم دے دیا ہے وہاں سے چیزیں جو انہوں نے آپ کے آپ کے ایوب خان صاحب بالکل رائٹ ٹائم پہ انہوں نے انٹری ڈالی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک سو اسی کے قریب ہمارے سیٹیں ہیں اور ہماری کوئی تین کروڑ کے قریب ہمارا ووٹ ہے جو پچھلی دفعہ کم تھا میرا ایکل پونے دو کروڑ سامتی تک سوئیز دفعہ سوہ کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہمیں انہوں نے ووٹ دیا تو لہٰذا وہ یہاں وزیر اعظم بننا ہمارا بنتا ہے پلاس وہ سمجھتے ہیں کہ مرکز میں اور پنجاب میں بھی ہماری حکومت بنتی ہے سو ادھر سے پورا الیکشن پراسس وہ چیلنج کر دیا گیا چٹھا صاحب کی مطلب دو تین دن پہلے تک جو لوگ ان کو جانتے ہیں ایوریون ان کے کلیگز ان کے دوست ان کے کامریڈز ان کے رشتہ دار کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے دیئر شاکٹ کہ وہ کہتے ہیں جی چٹھا صاحب نے جو کچھ کام کیا ہے اس طرح کی باتیں کی ہیں نہ ان کا اس طرح کی پرسنیلٹی ہے نہ اس طرح کا ان کا کنڈکٹ ہے نہ کبھی ہم نے ان کو اس طرح پوری سروس میں دیکھا ہے کہ کوئی سٹینڈ لینے والے بندے ہوں جو انہوں نے لفظ جوز کی ہیں کہ جی میرا دل کے صبح سے خود کا شکار وہ کہتے ہیں شاید ہی اس بین بلیک میل کوئی بلیک میل کیا گیا ہے اب کس نے بلیک میل کیا ہے سیاسدانوں نے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے کوئی ان کے پرانے سیاسی دوست نے انہوں نے کیا ہے کس کو فیدہ دینے کے لئے کیا ہے کمیشنر جو ہیں آج کل کمیشنر کے سنتے ہیں وہ تو ڈریکٹر آپ کو وہاں سے چیف سیگریٹری کی یا وزیراعالہ سے کم تو آپ کو ڈپٹی کمیشنر کسی کی سنتا نہیں اس طرح کے کاموں میں تو وہ کیوں چٹھا صاحب کی بات کو سنیں گے پلس وہ کہتے ہیں کہ نہیں بعض کچھ لوگ کہتے ہیں میری ایک دو اور ٹاپ بیوروکریٹ سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں نہیں کمیشنر صاحب کے بڑا رول ہوتا ہے گپٹی کمیشنر کے ساری اے سی آر جو ہیں دیگر چیزیں ایشوز جو ہیں چھوٹے موٹے سارے کے سارے انہوں نے کمیشنر صاحب نے دیکھ رہا ہے سو وہاں کنٹو ورسی چال پڑی ہے کہ کمیشنر صاحب کے کتنا رول ہے یا نہیں ہے ان کی فیملی جائے سے میں نے کہا وہ بڑے ایک طرح کے پریشان ہیں پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کا بھی تیرہ طریق ہو تو امریکہ کا ویزا لک کیا ہے وہ کہتے ہیں جی میں خود کشی کرنے کے سوچ رہا تھا سو بہت سارے دیارہ انویسٹیگیشن کیجئے انکویری کیجئے کون کرے گا کس طرح کے کرے گا وہ ایک علیہدہ گھرمسہ مچ گیا ہے ہڑبونگ مچ گئی ہے کوئی اس پورے ملک کا ایک کریسس ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے اور ادھر سے لوگ کہتے ہیں نی جناب اسٹیوشمنٹ جو ہے شاید ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ساری پارٹیز جو ہیں مظلہ بھے اس سے اس قابل نہیں ہیں یہ لوگ جو آپ نے سروں پر بٹھا ہے جن کے خاطر آپ لوگوں لوگوں سے لڑتے ہیں رشتداروں سے لڑتے ہیں گھروں میں لڑتے ہیں آپ لوگ یہ تینوں پارٹیز قابل نہیں ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ یہ لیڈر ان کو کہیں ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کہنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ کوئی کوئی ایک فارمولا جتائے کر سکیں منس آپ کی اسٹیابلشمنٹ ان میں کسی میں بھی اتنی اتنی کپیسٹی نہیں ہے جن کو آپ لیڈر سمائی چاہتے ہیں جن کو آپ پولیٹیشن سمائی چاہتے ہیں جن کو کروڑوں لاکھوں کا ووٹ دیتے ہیں ابھی بھی وہ وہیں پھسے ہوئے ہیں وہیں کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے بہرحال آنے والے دین کو اتنے روزی مجھے تو نہیں لگ رہے تو بھی فیر نا امیدی کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن جو ان کا کنڈاکٹ ہے جو ان کی سیچویشن ہے جو گولہ باری جاری ہے اور پاور گریب کرنے کی جو خیش ہے وہ ہے نا قرآن پاک میں ایک بڑی انتخصورت عیت ہے جس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے اور کسرت کی خیش تمہیں قبروں تک لے گئی کہ انسان کتنی لالج گریڈ مور مور لیتے لیتے آخر قبر جو ہے نا مٹی نے آپ کا آپ کا مو بھرے تو بھرے ادروائز نہیں بنو کتنے بادشاہ ہیں کتنے یہاں پہ حکمران ہیں جن کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے لیکن ان لوگوں کو دیکھیں اس کے باوجود اس ملک کا انہوں نے سٹیک پہ لگا دیا اس وقت فرسٹ ٹیم ایم وریڈ کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں چیزیں دیکھ رہا ہوں کبھی ماضی میں اس طریقے کی دینجرس چیزیں نہیں جو دینجرس ایسکیلیشن آپ کی دفعہ ہوئی ہے اور کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کوئی کہیں پہ آپ کو بریک نہیں مل رہا اور ایسی ایسی گیمیں کھیلی جا رہے ہیں پیٹرارٹک گیمز ہو رہی ہیں پولٹیکل گیمز ہو رہے ہیں you are worried کہ اس ملک کا کس سائیڈ پہ لے کر جا رہے ہیں کدھر لے کر جا رہے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں جناب کہ اگلا ہفتہ بڑا انتے کروشل ہے کی ہفتہ اس میں بہت سارے فیصلے ہونے آنے والے ہفتے میں دیکھیں کیا نکلتا ہے ان میں سجدہ